بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی سامین جو لوگ دوسروں کے کاموں کے اندر کھیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں یقین جانو ان کا اپنا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی وہ وقت جو گزر گیا وہ لفظ جو مو سے نکل گیا وہ اعتبار جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا وہ موقع جو ایک دفعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا دکھ تکلیفیں انسان کو نہیں توڑتی بلکہ دکھ کے اندر اپنوں کی روئیے توڑتے ہیں اکثر تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود خدا تعالیٰ تمہارے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے اور یاد رکھنا وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے سبر کا دامن تھام لیتا ہے اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤں گا ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے آج کے معاشرے میں حج کرنے کے بعد اکثر لوگوں کی نام کے ساتھ حاجی لگنے کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہر بات غلطی عورت کی نہیں ہوتی مرد میں بھی بہت آمیہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنا اسی کا نام نکاح ہے انسان کو زندگی کی سمجھ دب آتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے رب کریم نہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے کاموں اور دلوں کو دیکھتا ہے مرد گناہ کرے تو تلاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے جبکہ خواتین کا گناہ ساری عمر قبل کے پھول کی مانت ستائے آپ پر رہتا ہے بس یہی ایک سچ ہے انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کے برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی گئی امیدی انسان کو توڑتی ہیں آت پاؤ سرسوں کے تیل میں آملہ سر گندک آدھا چمچ ملائیں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے بہت آسانی مل جائے گی اسے تیل میں مکس کر کے جسم کے جس حصے میں خارش ہو اچھی طرح سے مساج کر لی اور جذب کر لی خارش سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور